پاکستانی دستگاہ پرودی نظام کا ساتھ نہیں دے رہے اس کو تم نے نکال دیا آیا یہ پرکوریت ہے یا ہم پرکوریت کر رہی ہیں آگا مدارس میں یونیورسٹیو میں کسی کو بھی سکالر مدرس مؤلم پروفیسر لانے کا حق ہے آپ دیکھ سکتے ہو آگا خانیوں کی انیورسٹیو ہے ان میں مثلا وہ جو لانا چاہے لا سکتے ہیں کسی اور کا یہاں تک کے کمنیس فکر والے پروفیسر بھی موجود ہے اُن پر پوبندی نہیں ہے اپنی لئے ایک غیر پاکستانی معلم و پروفیسر و چانسلر رکھنا جائے سمجھتے ہو ہم اگر دینی دسگاہ میں ایک مجتحد کو دینی اور اصحاد کا درس پڑھانے کیلئے بلاتے ہیں تو پوراً آپ نوٹس دیتے ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ آیا یہ پرکوریت ہے یا ہم پاس ہم نہ پرکوریت کو ہوا دے رہی ہیں نہ ہم اپنے ایشیوں کیلئے اقایت کا جگڑہ بلند کر رہی ہیں اور نہ ہم آل سنت والجماع کی تحریک چلا رہے ہیں بلکہ یہ صرف اپنی حقوق اساسی بنیادی مذہبی سیاسی سماج انفرادی جو حقوق ہے ہم اپنے حقوق لینے کیلئے تحریک چلا رہی ہیں اگر حکومت ہمارے لئے فکر جعفر یا کو نافذ کر لے لیکن وہ یہ فکر کہاں نافذ کرے گا حکومتی اداروں میں کچہریوں میں اما گھر کی چھردیواری کے اندر مسجد میں امامباری میں اپنی اوپر فکر جعفر یا کا نافذ کرنا کس کا ذمہ ہے آیا یہ بھی حکومت کا ذمہ ہے یہ تو میرا اور آپ کا ذمہ ہے اگر اگر ہم اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نوٹوں میں زکاة نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زکاة عبادت ہے اور عبادت میں قصد قرب مجھے فتنہی میرا مال حکومت کرتا ہے تو یہ میرا زکاة ادا نہیں ہوا اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ زکاة ہم پر واجب نہیں ہے خومس ہم پر واجب جب ہم حکومت کو زکاة نہیں دی رہی ہیں حکومت ہماری فکرہ کو ہماری فکرہ کو زکاة نہیں دی رہی ہیں اس لیے کہ تم شیعت کو زکاة نہیں دی رہے ہو تو وہ فکرہ کس کی در پہ جائیں گے آیا اگر آپ نے زکاة نہیں دیا اگر آپ نے خومس حق اہل بیعت غصب کیا تو پھر لما تقولون محل تفعالون کا مزداق بن جائیں گے اس لیے برادر امان امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونو دعا تن لنناس بغیر السنتکم ہماری طرف دعوت دو اہل بیعت کی مکتب کی طرف لوگو گبلاؤو لیکن نہ صرف زبان کے ساتھ بلکہ عمل کے ساتھ جب وہ تم سے وراؤ تقویٰ دیکھے گا خیلی ننو وہ کہیں گے کہ یہ مذہب اور یہ مکتب حق ہے ہم اور آپ پر لازمی ہے کہ اپنے گروں کی اندر اپنی اوپر فقہ جعفریہ کو نافذ کر لے ہمارے بہنِ مستورات ہجابِ اسلامی جو ایک اہم پریضہ ہے اس کا خیال رکھے اگر ایک خاتون ہجابِ اسلامی کی بغیر کلے بال یا کالج جاتی ہیں یا بزار جاتی ہیں یہ فقہ جعفریہ کا تمس خور وڑانا ہے خدا و اندر متعال ہم اور آپ سب کو فقہ جعفریہ پر عمل کرنا اور نافذ کرنا ہم اندرونی خوانہ ہم اپنی اوپر ہم حکومت کی کچھہریوں میں نافذ کرنی کی توفی جناس پر